بیہار بدان سبت چوناف کے سٹیگ ویشلیشن اوپینین پول میں ایک بافر صاحب سبی کا بہت بہت شواگت ہے اور سبی 243 شیٹوں پر بڑا سروے نکل کر آ رہا ہے آر جی ڈی کانگریس بی جی پی جی ڈی او کس کی بن نظاری سرکار آر کس گڑ وندن میں بنے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے بیہار بدان سبت چوناف کے لیے اگر بات کے تو اکٹوبر نومبر میں اس کی چونافی گوشنہ ہوگی لیکن چونافی پرچار اور چونافی کیمپین ابھی سے چالو ہو چکے ہیں اور اس کے لیے سروے بھی نکل کر سامنے آنے لگے ہیں کیا کہتا ہے بیہار کا سروے کیونکہ حالی میں کئی راجیوں میں بی جی پی کو جمب کا نقشان ہوا ہے اور بی جی پی جی ڈی او گٹ وندن میں ہے اس کے علاوہ راجی سوا چوناف بھی ہونے والے ہیں اپریل میں کیاون سیٹوں پر چوناف ہونے والے ہیں اس کی بھی جان کر یہ آپ کو دیں گے اور اگر بات کے تو تیتہ سیٹیں نومبر تک خالی ہو جائیں گے لیکن اپریل میں تو کیاون سیٹوں پر چوناف ہونے والے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کے تو پشن بنگال بھی بہت چونافی پونڈ راجی ہونے والا ہے اس پر بھی آبی سو چونافی پرچار ہونے لگے ہیں اور اگر بات کریں تو بیہار کی دو سو تیتالی شیٹوں پر ایک سو بائی سیٹوں پر پونڈ بہمات کی سرکار بن جاتی ہے اور پچھلے چوناف میں یعنی دو ہزار پندرہ میں یہ چوناف پانگریس اور آر جی ڈی ڈی او کا گڑواندن یہ چوناف جیتا تھا لیکن اب آپ نے کیا بنتے ہیں دو ہزار بیس کے لیے اس سے پہلے بیہار بدہا صلب چوناف کے لیے جو آنکڑے نکلے تھے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں رجی ڈی یہاں پر 89 سیٹے حاصل کی 18.4 بورٹ پرشنٹس کے ساتھ جی ڈیو یہاں پر 16.8 بورٹ پرتشک کے ساتھ بہتر سیٹے حاصل کی تو بی جی پی 24 پرسنٹ بورٹ شیر کے ساتھ 53 سیٹے حاصل کی اور کانگریس نے 6.7 بورٹ شیر کے ساتھ 27 سیٹے حاصل کی یہ آنکڑے آپ کو جانا بہت جروری ہے تب ہی آپ کو جو آنکڑے ہیں وہ سمجھ آپ آئیں گے دیکھیں دو ہزار چودہ لوگ سبا کے آنکڑے آپ کو دکھا دیں اور دو ہزار انیس کے آنکڑے آپ کو دکھائیں دیکھیں دو ہزار چودہ میں 20% بورٹ شیر کے ساتھ رجی ڈی یہاں پر 2019 میں 15 پرتشک پر آ گئی ہے اور جی ڈیو کا بورٹ پرشنٹس بڑا ہے اس پر بی جی پی اور جی ڈیو میں تناف چالیت ہو چکا ہے جی ڈیو کا جو بورٹ شیر ہے وہ بی جی پی کے دم پر بڑھ رہا ہے اور بی جی پی جی ڈیو یہاں پر مکمنتری پتھ کو لے کر بھی یہاں پر تناب ہے اور کتنی شیٹوں پر چناب لڑیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے بیہار ویدھانسوہ چناب 2020 لیے بی جی پی کتنی شیٹوں پر چناب لڑتی ہے اور مکمنتری کیا نتیش کمار کی اگوائی میں ہی لڑے گی اور لوگوں کا ماننا ہے کئی بڑے ایکسپر لوگ مان رہے ہیں کہ بی جی پی اکیلے چنابی میدان میں اتر سکتی ہے کیونکہ بی جی پی کو کئی بڑے راجیوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بی جی پی اگر بیہار ویدھانسوہ چناب اپنے دم پر جیت جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں بی جی پی آنے والے چنابوں میں بھی بڑا پرسمنٹ کر سکتی ہے تو کہنا یہاں پر ثابتوں پر کہے کہ بی جی پی کا بوٹ شیر 29% تھا 2014 لوگ سبا میں اور 2019 میں یہ 30% بچا کیونکہ بی جی پی اور جی ڈیو گڑ بندن میں چناب لڑی ساتھ پر پر بی جی کا جو بوٹ شیر تھا وہ جی ڈیو کی طرف چلا گیا اور کہیں نہ کہ یہ بات جو ہے بی جی پی کو چنتہ میں ڈال ہوئی ہے اگر آنے والے چناب میں اگر بی جی پی اس طرح سہی چناب لڑتی رہی تو پھر یہاں پر بی ہار میں بی جی پی کا بوٹ شیر گرتا جا رہا ہے اگر آخرے آپ کو لوگ سبا چناب 2019 کی بھی دکھا دیں تو بی جی پی نے 17 سیٹے حاصل کی جبکہ جی ڈیو نے 16 مطلب لگ بگ دونوں کے جو بوٹ شیر تھے اور بی جی پی کا جو بوٹ شیر تھا وہ جی ڈیو کی طرف چلا گیا اور یہ بات بی جی پی کو کئی نہ کئی ستا رہی ہے اور ڈیو پی 6 سیٹے حاصل کی تو کانگریس کو ایک سیٹ یہاں پر حاصل ہوئی لیکن پوشٹر بار یہاں پر جاری ہے اور چونابی پچھار کیمپین بھی چالی ہو چکے ہیں اور کس کی بنے کے سرکار اس پر بھی سروے آنے لگے ہیں اور بیہار کے لیے اگر بات کریں تو نیتیس کمار کی اگبائی ہوگی یا پھر بی جی پی الک سو چناب لڑے گی گڑھ بندن میں ہوگی تو گڑھ بندن کس گڑھ بندن کو کتنی شیطے جا سکتی ہیں اگر نیتیس کمار سی ایم بن پائیں گیا نہیں اس پر بھی سروے یہاں پر آ چکا ہے اگر بیہار بیدن سوچ چناب کی بات کریں تو بیپکش یہاں پر جم کر یہاں پر نیتیس کمار وی جی پی جو گڑھ بندن اس پر نسانہ سادر رہی ہے ایم پی آر ہو یا سی اے کا جو یہاں پر بروت کیا گیا حالانکہ نیتیش کمار نے سی اے کا سمرتن کیا ہے لیکن ایم پی آر کا جو ہے کہیں نیتیس کمار بروت بھی کرتے آ رہے ہیں لیکن اگر لالو پر ساتھ بار آ جاتے ہیں تو آر جی بھی بہت مضبوط ہو جائے گی ایسا سروے کرتا ہوں کا کہنا ہے اس کو لے کر جو گوٹ شیر ہے اس میں دیکھیں آپ اسی پرتیشت لوگوں کو مکماننا ہے کہ اگر لالو پر ساتھ بار آ جاتے ہیں تو پھر آر جی بہت مضبوط تو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آنکڑیں اور بھی آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں کیا آر جی ڈی میں تیج پرتاب اور تیج اسلی کے بیچ سب کچھ ٹیک چاک ہے کیونکہ آر جی ڈی میں بھی دو گھٹے اگر یہ دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر آر جی ڈی کو کوئی ہرا نہیں سکتا ایسا سروے کرتا لوگوں کا ماننا رہا ہے اگر بیہار بیدان سفا چناپ کے آنکڑیں آپ کو دکھا دیں تو سب سے اچھا گھڑ بندن کو انزاپ ہو سکتا ہے اس پر بھی سروے آیا کیا بی جی پی جی ڈیو کا گھڑ بندن ہے وہ سکسز ہوگا اور سرکار میں یہاں پر ایک بافر سے باپسی کر پائیں گے یا پھر کانگریس اور آر جی ڈی کا جو گھڑ بندن ہے وہ سرکار کی طرف پر بڑھ رہا ہے اور اس پر بھی یہاں پر سب سے اچھا مکمنتری کون ہے اس پر بھی سروے آیا دیکھئے یہاں پر اگر بات کریں تو سب سے زیادہ یہاں پر پسند کیا جہاں سب سے زیادہ بوٹ جو ہیں وہ تیجسوی آدب کو چوالیس پرٹیشن لوگ مانتے ہیں کہ بیہار کے اگلے مکمنتری وہ بند سکتے ہیں جبکہ اندیس کمار کو چھکیس پرٹیشن بی جی پی کی طرف سے سوسیل موڈی کو نو پرسٹ لوگ مانتے ہیں کہ وہ بیہار کی مکمنتری بن سکتے ہیں اگر بی جی پی جی ڈیو سے الگ ہو جاتی ہے سوسیل موڈی کا ایک بڑا نام ہے پھر کچھ آنکھیں بدل سکتے ہیں اس بر بھی یہ سروے نکل کر آئے گا تو اس کی جن کر یہ آپ کو دے دیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو بی جی پی جی ڈیو اور الگ پی جو ہے سیٹ شیرنگ کو لے کر ابھی بھی کچھ کہنا ہے سکتے کتنی سیٹوں پر بی جی پی لڑے گی اور کتنی سیٹوں پر جی ڈیو اور الگ پی لڑے گی بات تر پرچی سکتے ہیں بی جی پی جی ڈیو میں سیٹ شیرنگ کو لے کر سب کچھ چک ٹاک بلکل نہیں ہے اور آنکھیں بدل بھی سکتے ہیں اور ہاں کہنے والے پندرہ پرشن لوگ یہاں پر ہیں بیہار بزن سبح چناپ دو ہزار پندرہ میں جی ڈیو اور جی ڈی کانگریز کا گڑ بندن تھا یعنی جو تین ڈل تھے تین مہا گڑ بندن تھا ان کو سرکار بنانے کا موقع ملا لیکن سرکار زیادہ چلی نہیں اور بی جی پی اور جی ڈیو اب سرکار میں ہیں کیا یہ گڑ بندن اگوافر سے ہوگا تو ہوتا ہے تو کس کے ساتھ کس کا گڑ بندن ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا لیکن پھل حال جو یہاں پر بڑے سروے ایکسپرڈ لوگوں کا ماننا ہے جو سروے یہاں پر نکل کر آرہا ہے کس پارٹی کو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں اس پر آپ کو جو ہے آنکھنے دکھاتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے اگر بات کریں بی جی پی کے اگر بات کر 2015 میں بی جی پی نے 53 سیٹے حاصل کی تھی یہ تب بی جی پی الگ تھی اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر گڑ بندن رجی ڈی کانگریس اور یہاں پر جی ڈیو کی بیج تھا بی جی پی اکیلے دم پر 53 سیٹے حاصل کی تھی لیکن اب جو آنکھنے ہیں وہ جی ڈیو کے ساتھ یہاں پر گڑ بندن میں اگر رہتی ہے بی جی پی تب بی جی پی 50 کے سمتنگ یہاں پر سیٹے حاصل کر سکتی ہے حالانکہ یہاں پر جو گڑ بندن تیہ ہوگا کس کے ساتھ کسنے سیٹوں پر بی جی پی چنناب لڑے گی تب یہاں آکڑا بن سکتا ہے لیکن فلحال یہاں پر 50 سیٹوں کے آس پاس سیٹے حاصل کر سکتی ہے بی جی پی اگر یہاں پر آر جی ڈی کے آکڑے آپ کو دکھا دیں تو آر جی ڈی نے یہاں پر جو آکڑے 2015 میں نکلے تھے وہ تھے 80 سیٹوں پر یہاں پر انہوں نے جیت درج کی تھی لیکن فلحال یہاں پر آکڑا بڑھتا نظر آرہا آر جی ڈی کی طرف سے یہاں پر 90 سے 100 کی بیچ یہ آکڑا پہنچ سکتا ہے یہ یہاں پر آر جی ڈی کے لیے بڑی یہاں پر خوشکبری نکل کا سامنے آرہی کیونکہ آکڑے ان کی پکش میں یہاں پر جا سکتے ہیں یہ یہاں پر آکڑے بیہار کے لیے بند سکتے ہیں اگر یہاں پر جی ڈی کی بات کی تو جی ڈی کی لیے جو آکڑے ہیں وہ یہاں پر 70 سے گھٹگر اب 50 سے 60 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے تو صاف طور پر کہنا ہے کہ آر جی ڈی یہاں پر کچھ سیٹیں پلس کر رہی ہیں جو پہلے 80 سیٹوں سے 100 کے پار یہاں پر جا سکتے ہیں آر جی ڈی یہ آکڑے بندتے نظر آ رہے ہیں وہیں اگر کانگریز کی بات کے 27 سیٹیں انہوں نے 2015 میں حاصل کی تھی تو 30 سیٹوں کے آسوا سے یہ آ سکتے ہیں اور یہاں پر ایل جی پی دو سیٹ پہلے دو سیٹ اب بھی یہاں پر لا سکتے ہیں ایک سیٹ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اور یہاں پر کچھ سیٹیں آنے کے کھاتے میں کم سے کم یہاں پر چار سے پانچ سیٹ آنے کے کھاتے میں بھی جا سکتے ہیں یہ یہاں پر آخرے نکل کر آ رہے ہیں بی آئی پی بات کے دو سیٹ ان کو پہلے تھی اور دو سیٹ اب بھی یہاں پر نکل کر سامنے آ سکتی ہیں یہ یہاں پر بیہار بیدہن سبح چناف کے لیے آخرے بن سکتے ہیں یہ کئی بڑے ایکسپر لوگوں کے یہاں پر سروے نکل کر آ رہا ہے لیکن آپ کو کیا رکھتا ہے بیہار کے اندر کس پارڈو کتنی سیٹیں ہیں کیا یہاں پر کانگریز اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ آر جیڈی کا جو گڑ بندن ہے اس گڑ بندن کو ہی سرکار بنانے کا موقع ملے گا یا پر بی جی پی اور یہاں پر جیڈیو جو گڑ بندن ہے اس گڑ بندن کو سرکار بنانے کا موقع ملے گا یا پر انہے کے کھاتے میں کتنی سیٹ جا سکتے ہیں اپنی رائے کمر باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آنے والی جانگاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے